نمشکار کورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ ورما آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر 28 اکٹوبر کو کسی نگر کے ویپاری سے لوٹ کرنے والے چار اپی اکتوں کو کھورا بار کینٹ و ایسو جی کی ٹیم نے کیا گرفتہ لوٹ کا چار لاکھ آٹھ ہزار روپیا گھٹا میں پر اکت دو کار کیا برامت ایس ایس پی نے کیا کھلاسہ جن پت میں چھٹ پوجہ کرنے والی مہیلاوں نے اکتے سوری کو ارگے دے کر ورت کا کیا سما پنچ چھٹ میا سے پتر کے لمبے عمر کی کی کامنا بھارت ترت شدار واللہ بھائی پٹیل کی جیانتی پر منلیک روی کمار این جی نے ان کے چطر پر مال لیار پڑھ کر دی انہیں شردھانجلی سبھی ادھکاریوں و کرمشواریوں کو دیج کی ایک تباہ خنجتا کی ریلائش اپرد بھارت کی پردھم مہیلا پردھان منٹری انڈرہ گاندھی کے سہادت دیوس پر مہانگر کانگریس کمیٹی کی کارکرداؤں نے ان کے پردھمہ پر مال لیار پڑھ کر دی شردھانجلی ان کے دکھایا گیا مارگو پر چلنے کا لیا سنکل ڈپلومہ ان فارمنسی کا فرضی سیٹیفیکٹ دینے والے ایک ابھیوکت کو شاپور تھانے کی پولیس نے کیا گرفتار بھیجا جیل ایس ایس پی ڈاکٹر گورف گروہر نے دی جان کاری رابتی گھاٹ استحت بنائے گئے دونوں چھٹ گھاٹوں کا زلادیکاری کشنا کرونیش و ایس ایس پی ڈاکٹر گورف گروہر نے نرکشن کن سلکشہ وستہ کر لیا جائزہ ایس ایس پی نے کہا لوگوں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سی سی ٹی وی سے کی گئی نگرانی سبھی کے پریہاس سے جن پت میں ساکو سلسن پنی ہوا چھٹ مہا پر بھارت چطن سدار بھلہ بھائی پچیل کی جنم دیوز پر سردار پچیل ایکی کرن کے سلپی ویشوے پر لگائے گیا چھایا چیتر پردشنی مکھی اتی تھی ڈاکٹر کو سب ناران مشروع نے کہا آدھونیک بھارت کے سلپی تھے یک پروس سردار پچیل اور راستی ایک تار دیوز کے روپ میں منائے گیا سردار بھلہ بھائی پچیل کی جین تی رن فور یونیٹی کے ماندھیم سے ریلی نکال کر سبھی پولس کرمیوں کو دے اس کی ایک تاوہ اکھنجدہ کی دلائی گئی شپت ایس پی ٹریفک نے دی جان کاری اب خبریں مستار سے خورابار تھانا چھیتر میں ویپاری سے لوٹ کرنے والے چار ابھیوکتوں کو خورابار کینٹ و ایسو جی کی سنیوکتے چیم نے گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہر نے پولس لائن کے وائٹ ہاؤس سبھاگار میں پریسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر چار ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچار ترکولیا پوروی چمپارن کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے لوٹ کا چار لاکھ آٹھ ہزار روپے کھٹنا میں پریوکت دو چار پہ یا واہن کو برامت کیا گیا ہے ایس ایس پی نے بتایا ہے کہ گرفتار ابھیوکتوں دوارہ پوستاش کے دوران بتایا گیا ہے کہ ہم کل چھے لوگ اس گینگ میں سملت ہیں ہم لوگوں کے پاس دو ویگنار کار ہے اسی واہن سے ہم لوگ بیہار پوروی چمپارن سے آتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن گورکپور اور روڈویج گورکپور کے پاس صبح میں سواری کے لیے دو ویگتی دونوں واہن میں بیٹھے رہتے ہیں ایک ویگتی باہر ٹہل کر سواری کی تلاز کرتا ہے اسے کوئی ایسا ویگتی جو اکیلا ہو باہر سے آیا ہو اور لگتا ہے کہ اس کے پاس سے پیسہ آسانی سے مل جائے گا وہ سواری جو کسی نگر پڑھ رونا کوبال گنج تک جائے گا اس کو ہم لوگ بیٹھا لیتے ہیں اور بیچ راستے میں اس کے پیسے کو برگلاتے ہوئے کی آگے پولیس چیک کرے گی آپ کے پاس جو پیسے ہیں اسے ایک لفافے میں رکھنے کے لیے دیتے ہیں اور اس کو بیچ راستے میں اتار دیتے ہیں تتہ پیسہ لے کر فرار ہو جاتے ہیں جس گاڑی میں ہم لوگ بیٹھاتے ہیں اس کے پیچھے دوسری ویگنار گاڑی کور کرنے کے لیے چلتی ہے تاکہ کبھی فسنے پر پیچھے والی گاڑی سے بھاگ سکے اس طرح کا کاریہ ہم لوگ بیہار میں پٹنا جنگسن مزفر پور ریلوے سٹیشن گورکپور ریلوے سٹیشن و بس سٹیشن گورکپور سے ہم لوگ کرتے ہیں 26 اکچوبر کو ہم لوگوں دوارہ ایک ویکتی کو ریلوے سٹیشن کے باہر سے جو ہٹا کشی نگر جانے والا تھا اس کو گاڑی میں بیٹھا ہے جس میں چار ویکتی تھے شترہن، سانی، سونو کمار و دیپک و سونو سانی میں سوار تھے تدہ دوسرے وہن میں ویجے مہتو ومیتھلیس کمار سوار تھے ہم لوگوں نے اس ویکتی کے پاس رکھے کل آٹھ ہزار روپے لے کر اس کو ائر فورس کے پاس راستے میں اتار دیئے اور آگے ہائیوے ہوتے بے چلے گئے 28 اکچوبر کو ہم لوگ ریلوے سٹیشن و بس سٹینڈ کے پاس سواری کی تلاس کیے لیکن اس دن کوئی بھی سواری نہیں ملا تو ہم لوگ واپس جا رہے تھے آنی جانے والے واہنوں کو ہاتھ دے رہا تھا تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ ہٹا کسی نگر جانے کیلئے بتایا ہم لوگ اس کو گاڑی میں بیٹھا لیے پھر اس کو بیٹھانے کے بعد اس کا موبائل مانگی اور موبائل سے سم نکال دیے تو اس نے ویروت کیا اس گاڑی کو ویجے مہتو چلا رہا تھا مِتھلیش اور سونو ساہنی بیٹھے ہوئے تھے اکت ویکتی کا بیگ جب چک کیا گیا تو اس نے ویروت اور چلانے کا پریاس کیا تب سونو ساہنی دوارہ ایک ہاتھ اس کے موہ پر مارا گیا اور دبوچ لیا گیا بیگ میں کافی پیسے تھے ہم لوگوں کی لالچ بڑھ گئی ہم لوگوں نے سبھی پیسے جو پولیتین میں تھا نکال لیے اور اس ویکتی کو ڈرہ دھمکا کر بیگ کے ساتھ ہائیوے جگدیش پور کے پاس اتار دیے اور ہم لوگ آگے جا کر گاڑی موڑ کر دوبارہ دیوریا کی طرف چلے گئے پیچھے والی گاڑی سے کور کرتے ہوئے ستردھن ساہنی سونو کمار عرف سانو اور دیپک چل رہے تھے ہم لوگ دیوریا میں رکھنے کے بعد دوبارہ گھٹنا کرنے کے لیے لالچ بس آج ریلوے بس سٹینج پر آئے تھے تب ہی آپ لوگوں دوارہ پکڑ لیا گیا سواری کی تلاس میں دیپک کمار جو گورکپور کا رہنے والا ہے تتہا سونو ساہنی پتر و بھکاری ساہنی بھاگ گیا چھے لاکھ چھپن ہزار والی لوٹ کا اور پیسہ انہی لوگوں کی پاس ہے انہوں نے بتائی کہ چاروں ابھیجتوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کو ڈی آئے جی دوارہ پچاس ہزار کا اینام دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کین تھانا پربھاری ساسی بھوشن رائے کھورا پار تھانا پربھاری کلیان سنگھ ساغر ایسو جی چیم پربھاری منیش یادو محلہ اپنرکشک سنیتہ سنگھ اپنرکشک آچی توس رائے اوینیش کمار پانڈے رامانو سنگھ یادو ہیٹ کانسٹیبر راج منگل سنگھ ارون خروار اندریش کمار برما کانسٹیبر کرونا پتی تیواری درگیش مصرہ روی چودری جے پرکاس یادو ٹیپو سلطان انوہ الحق انساری لال بہادور یادو پیوش کمار منیش راجبھر راہل کمار دوبیش شامل رہے اس سنبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ویپاری رما کانت جیسوال اور ایس ایس پی ڈاکٹر گورف کروار نے کہا موسیقی 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 رما کان جیسوال آٹا بہت اچھا سر بہت اچھا سر دنیا باد آپ کو بہت اچھی بات ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا جنپد گورکپور میں 28 تاریک کو مورننگ میں تھانا کھورا بار میں ایک گھٹنا ریپورٹ ہوئی تھی جس میں ایک 70 ورشیہ رما کان جیسوال جو کی بہار سے 6.5 لاکھ کے آس پاس کا کیش ٹرین سے لے کر کے آئے تھے کینڈ ریلوے سٹیشن پر اترنے کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا آگے لے جا کر کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور ان کا یہ کیش لوٹ لیا گھٹنا کی جانکاری ہونے کے اپران تتکال وادی سے جانکاری پرابت ادھکاریوں دورہ کی گئی گھٹنا سلکہ نیرکشن سبھی سینئر ادھکاریوں دورہ کیا گیا گھٹنا کے بارے میں جانکاریاں پرابت کرنے کے لئے ان سے تحریر پرابت کی گئی مقدمہ پنجھگرد کیا گیا سی سی ٹی وی کے مادھیم سے وادی دورہ بتائے گئے عبیقتوں کے ہلیے اور گاڑی کی جانکاری کے ادھار پر سی سی ٹی وی خنگالے گئے جس کے ادھار پر گاڑیاں فلٹر کی گئی اسی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ایم ایس کا بھی اس میں سہارا لیا گیا جس میں گاڑی کو آئیڈنٹی فائی کرنے میں بہت سہائتہ ملی اسی پرکار کی ایک گھٹنا چھبیس تاریخ کو تھانا کینٹ چھتر میں ہوئی تھی جس میں اربین کمار نامک بیکتی جو کی کشی نگر کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی آٹھ جار روپائی کی لوٹ ہوئی تھی دونا گھٹناوں کے گھٹنا کرم کو جب سٹڈی کیا گیا تو یہ سامنے آیا کہ سمبھتہ یہ کسی ایک ہی گینگ کا کام ہے انہی ساری جانکاریوں کے اوپر ایک کوڈینیٹیڈ ٹیم تھانا کینٹ تھانا کھورابار سربلانس ایسو جی اور جو ہماری سی سی ٹی وی دیکھنے والی جو ٹیم ہے ان کے دوارہ ایس پی سٹی ساہب اور سی او کینٹ ساہب کے نردیشن میں اس کو لگایا گیا اس ٹیم کو سفلتہ ملی ہے یہ پورا گینگ ورک آؤٹ ہو گیا ہے اس پورے گینگ کے چار میمبرز اریسٹ ہوئے ہیں ان دونوں گھٹناوں میں جو سملت تھے جن کے کی نام ویجے مہاتو مطلیش سونو کمار اور شتروان سانی ہے جو کی پہلے تین جنپد موتیہاری بیہار اور پوروی چمپارن کے رہنے والے ہیں ان کے کبجے سے دونوں گھٹناوں سے سمندت دوسری گھٹنا میں چار لاکھ روپے اور پہلی گھٹنا میں آٹھ ہزار روپے برامد ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو دو گاڑیاں ان گھٹناوں میں پریوکت ہوئی تھی وہ بھی برامد ہوئی ہیں ان کے کچھ ساتھی ابھی بھی فرار ہیں جن کے لیے تلگاتار پولیس کی دوش چل رہی ہے اور باقی جو لوٹ کا جو اماؤنٹ ہے جو ان کے پاس ہے اس کی برامد کی بھی پریاس چل رہے ہیں ان چاروں کو اریسٹ کر کے جیل بھیجا جارہا ہے آگے چل کے ان سبھی اپرادیوں کے اوپر گینگسٹر کی بھی کاروائی کی جائے گی اس گھٹنا کے سبل انعورن کرنے کے لیے پروتساہن ہیتو جلا پولیس اور ڈی آئی جی مہودے دوارہ کل پچاس ہزار روپے کی جو ریوارڈ ہے وہ گھوشت کیا گیا ہے اور اس گھٹنا کا سفل انعورن بڑے ہی الپمدھی میں کیا گیا ہے ان میں سے تین آروپی جلا موتیہاری بیہار کے ہیں اور چوتھا شتروبن سانی جنپد میں چھٹ پوجا کرنے والی مہیلاؤں نے رابطی گھاٹ پر اکتے سورے کو ارگے دے کر ورط کا سماپن کیا آپ کو بتا دے کہ جنپد میں چھٹ کا مہا پروت دھوم دھام سے منائے گیا جس میں رابطی گھاٹ سہت سبھی گھاٹوں پر ورط رہنے والی مہیلاؤں نے دھوم دھام سے چھٹ ماتا کا پوجا ارچنا کیا تتھا اکتے ہوئے سورے کو ارگے دے کر اپنے ورط کا سماپن کیا وہیں سورکشہ کے دسٹکت سبھی گھاٹوں پر پولیس کرمیوں پانی میں NGRF SGRF لائٹ پارکنگ کی ووستہ کیا گیا تھا جس سے کسی بھی شدہ لوگوں کسی طرح کی دکھت نہ ہو اگر کسی کا بچہ ہو جاتا ہے تو پبلک ایڈر سسٹم کے مادیم سے لوگوں کو بتایا جاتا تھا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے مادیم سے لیوازے سبب میں اگر میری آماز سنگا ہے تو نگر نگم کے اسٹرک پر آجا آپ کے مادیم جانا چاہتے ہمارے پیوٹیرم کے سمیت کے نوزی آئے ہیں کہ آپ جہاں گئی ہو اسیس کے ساتھ آجائے ہمارے پیوٹیرم 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 ستمل میں نرے پیوٹیرم پیوٹیرم پیوٹی موسیقی 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 سریطال برمان اپنے بچوں پریبار کے لئے سوک سمریدی کے لئے منایا جاتا ہے اور اسے ہم لوگ اچھی سی مناتے ہیں جی پودرے کے لئے اور پتی کے لئے سب کے لئے بہت اچھے سا ہی بندرہ ساس جو بھی بے کیا جاتا ہے بہت اچھا سا چھٹ پراب کیا جاتا ہے بہت اچھا مطلب یہ پھل دائک پر بھائی ہمیشہ لاب ہوتا ہے اسے اور دل سے کیا جاتا ہے بھی سالسے سبھی لوگ سامل ہے ساروچ برما گھر پریوار کے لئے منایا جاتا ہے بچوں کے لئے منایا جاتا ہے ہم پہتیس سالسے کرتے ہیں موسیقی 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 مہا نگر کانگریس کمیٹی کی کارکارتاؤں نے ادھیاکش آسیتو ہستیواری کے نیترود میں بہارت کی پر sposب مہلا پردھان منتری انڈراغانڈی کے شہادت دیوست پر انڈراغال بحار اسیطت ان کے پراتما پر مال لیارپن کر شدہانج لی دی مہا نگر کانگریس کمیٹی کے مہا نگر ادھیاکش آسیتو ہستیواری نے بہارت کی پرتând مہلا پردھان منتری آئرن لیڈی انڈراغانڈی کے شہادت دیوست پر ان کے پراتما پر مالی آرپن کر سبھی کانگریسیوں نے سچی شدھانجلی دی ہے اور ان کے بتائے گئے راستی پر چلنے کا سنکل بھی ہے جس طرح سے انہوں نے دیش کا نیٹر توق کرتے ہوئے وشو پچل پر نام روشن کیا تھا اور پاکستان کو دو بھاگوں میں بات دیا تھے ایسی آئرن لیڈی کو ہم لوگ نامن کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی ان کے دکھائے مارک پر چل کر لوگ تنر کو مجبوط کرنے کا کام کریں گے اس اوثر پر پرنیو اپاد دیائے سہیت آنے کانگریس ہی موجود رہے اس سنبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے مہانگر کانگریس کمیجے کی ادھیاکش آشی تو اس تیواری نے کہا امار رہے امار رہے امار رہے امار رہے امار رہے امار رہے نام رہے گا خطک سورٹ چاند رہاقopol اینکر جگر ایت م monster یاد کرے گا ہندوستان آج ہم لوگ بھارت دیس کی پرطم محلہ پردان منتری آئرن لیڈی شریمتی اندیرا گاندی جی کے سہادت دیوست پر ان کے پرطمہ پر مالیار پڑھ کر کے ہم سبھی کانگریز جن ان کو نمن کیے ہیں ان کو سدہ سومن ارپیت کیے ہیں اور ان کے بتائے گئے راستوں پر چلنے کا سنکلپ لیا ہے جس طرح سے انہوں نے اس دیش کا نتیت کرتے ہوئے اس دیش کو پورے بسو کے پتل پر چمکانے کا کام کیا تھا پاکستان کو کھنڈت کر کے اس بسو کا بھوگول بدلنے کا کام کیا تھا آج ایسی سکتیمان محلہ کو ہم لوگ نمن کرتے ہوئے اور ان کے بتائے راستوں پر چلنے کا سنکلپ لیا ہے اور اندیرا جی نے جس طرح سے اس بھارت دیش کو مجبوط کرنے کا کام کیا تھا ہم لوگ اس طرح سے لوگتنٹر کو مجبوط کرنے کا کام کیا تھا اس دیش کے سمبیدان کو اس دیش کے لوگتنٹر کو مجبوط کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں سنکلپ لیا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر کے اس دیش کو انتی کرنے کا جو حکار کرنے کا من بنایا ہے شاہپور تھانے کی پولیس نے ڈپلوما ان فارمیسی کا فرجی سیچیفکٹ دینے والے ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورف گروہ نے بتایا کہ مکبر کی سوشنہ پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان آشیش پوری پتر سورگی جواہر لالپوری نیواسی شتاب دی پورم پادری بزار تھانہ شاہ پور جنپد گورکپور مول پتہ بھدیشویر نا تھانہ شہر کوتوالی جنپد بستی کے روپ میں ہوئی ہے ایس ایس پی نے بتایا کہ سندیب سرواستہ اور تھانہ چلواتال زلہ گورکپور کو ابھیوکت آشیش پوری اپروکت دوارہ ڈی فارما کرانے کے نام پر پیسے لینا اور چھل کر کے ڈی فارما کی ورش دوہزار اچھا انیس ست رکی فرجی کوٹ رچیت ڈگری اصلی بتا کر دینا تثہ روپیہ ہڑپ لینا اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے پر شاہ پور تھانے پر مقدمہ پنچ کرت کیا گیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں شاہ پور تھانا پر بھاری رہ دھیر کمار مرشا پادوی بجاہ چوکی پر بھاری دھرم ویر سنگھ کونسٹیبر پرمین یادو اکلیش یادو شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورف کروہ نے کہا دیکھیں جنبت گورکپور میں ویغت کئی دنوں سے ایک عبیان چلایا جا رہا ہے جس میں کی جالسازی کرنے والے ویکتیوں کو چنہت کیا جا رہا ہے جو بھی پراتنا پتر چاہے وہ ویدیش بھیجنے کو لے کر دھوکہ دڑی ہو چاہے وہ نوکری دلانے کو لے کر دھوکہ دڑی ہو یا فرضی سرٹیفکیٹ بنا کر کے شکشن سنسطانوں میں ایڈمیشن کرانے کے لیے ہو تو اسی سندر میں تھانہ شاپور میں ایک آشش پوری نام کے ویکتی کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے ورد 441 بٹا 22 دھارہ 420 671 وینے دھاروں میں مقدمہ پنجھگرد تھا یہ فرضی ڈپلومہ اور فارمیسی کا فرضی سرٹیفکیٹ بنا کر کے دیتا تھا جب اس سرٹیفکیٹ کو جہاں کا بنا کر کے دکھانہ دکھایا گیا تھا وہاں سے ویریفائی کر آیا گیا تو یہ فرضی نکلا وادی کی تحریر پر اس پر مقدمہ پنجھگرد کیا گیا اور اس جالساز کو ریسٹ کیا گیا ہے اس کے اس خرط میں اور بھی لوگ جو سملت ہے ان کی بھی جانکاری کی جا رہی ہے اور ان کے ورد بھی کٹھور کاروائی کی جائے خوشتاش میں آیا ہے کہ کئی سرٹیفکیٹ ایسے بنا چکا ہے اب جب اس کا نام پرکاش میں ہے اس کی ریسٹنگ ہوئی ہے تو اور بھی وادی سمپر کر رہے ہیں جو جو وادی اس میں سمپر کریں گے ان سے بھی تحریر لے کے اب جو پنجھگرد کیا جائے گا یہ الگ الگ اس میں ایف آئی آر میں اس کو اس نے کہا ہے جہاں جسنا موقع لگتا تھا اس حساب سے یہ سرٹیفکیٹ کیلئے پیسے لیتا تھا اس پرٹیکلر معاملے میں دو لاکھ روپے کی بات سامنے آ رہی ہے اب وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریگ کا بریگ پہ جانے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر 28 اکٹوبر کو کسی نگر کے ویپاری سے لوٹ کرنے والے چار ابھی اکتوں کو کھورا بار کینٹ و ایسو جی کی ٹیم نے کیا گرفتہ لوٹ کا چار لاکھ آٹھ ہزار روپے گھٹا میں پر اکت دو کار کیا برامت ایس ایس پی نے کیا کھلاسہ جنپد میں چھٹ پوجہ کرنے والی مہیلاوں نے اکتے سوری کو ارگے دے کر ورت کا کیا سما پنچ چھٹ میا سے پتر کے لمبے عمر کی کی کامنا بھارت ترتشدار واللہ بھائی پٹیل کی جیانتی پر منلیک روی کمار اینجی نے ان کے چطر پر مالیار پڑھ کر دی انہیں شردھانجلی سبھی ادھکاریوں و کرمشواریوں کو دیش کی ایک تباہ خنجتا کی ریلائش اپت بھارت کے پرثم مہیلا پردان منٹری انڈرہ گاندھی کے سہادت دیوست پر مہانگر کانگریس کمیٹی کی کارکرداؤ نے ان کے پرثمہ پر مالیار پڑھ کر دی شردھانجلی ان کے دکھائے گے مارگو پر چلنے کا لیا سنکل ڈپلومہ ان فارمنسی کا فرضی سرٹیفیکٹ دینے والے ایک ابھیوکت کو شاپور تھانی کی پولیس نے کیا گرفتار بھیجا جیل ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہر نے دی جانکاری رابتی گھاٹ اسطحط بنائے گے دونوں چھٹ گھاٹوں کا ازلا دیکاری کشنا کرونیش و ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہر نے نرکشن کن سرکشا وستہ کر لیا جائزہ ایس ایس پی نے کہا لوگوں کی سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے سی سی ٹی وی سے کی گئی نگرانی سبھی کے پریاس سے جن پت میں ساکھ سلسن پنی ہوا چھٹ مہا پر بھارت چطن سدار بھلا بھائی پچیل کی جنم دیوز پر سردار پچیل ایکی کرن کے سلپی ویشوے پر لگایا گیا چھایا چطر پردشنی مکھی اتیتھی ڈاکٹر کوستوب ناران مشروع نے کہا آدھونیک بھارت کے سلپی تھے یک پروس سردار پچیل اور راستی ایک تا دیوز کے روپ میں منائے گیا سردار بھلا بھائی پچیل کی جنتی رن فور یونیٹی کے ماندھیم سے ریلی نکال کر سبھی پولس کرمیوں کو دے اس کی ایک دوہ اخند داکی دلائی گئے شپت ایس پی ٹریفک نے دی جان کاری بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے زنادھکاری کرشنا کرونیش و ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہر نے راپتی ندی پر بنی دونوں چھٹ گھاٹوں کا نرکشن کار سرکشا ویوستہ کا جائزہ لیا جس کے سمبند میں ڈاکٹر گورو گروہر نے بتائے کہ جنپت کے سبھی دھانا چھیٹروں میں چھٹ مہا پرو بڑے ہرسول لاز کے ساتھ منائے گیا ہے پراتا کال سے سبھی گھاچو وطا لابوں پر پولس سو پرشاسن کی جیوٹی لگائی گئی تھی مہیلاوں کی سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے مہیلا پولس کرمیوں کی جیوٹی لگائی گئی تھی سی سی ٹی وی کیمرے کی مادیم سے نگرانی کی گئے جسے چھٹ پرو سکھوسل سمپن نے ہو پایا انہوں نے سبھی پردیش واسیوں کو چھٹ مہا پرو بکی ڈھیر ساری شب کام نائے دی اس اوسر پر پرشاسکشو آئی پی ایس مانوش پارکر راج گھر تھانے کے ورش اپنیرکشک سنجے گپتہ سہت آنے پولس کرمی موجود رہے اس سمبند میں گوریگپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سس پی ڈاکٹر گورو کروار نے کہا آئی پڑس س الدول ماںode ماںوشش اگر نیوز نیوز میں نیوز م Brill مر موسیقا 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 موسیقی 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 دیکھئے آج جنفت گورکپور میں سبھی تھانا چھتروں میں چھٹکا پر برے ہی ہرشو اللہز کے ساتھ منایا جا رہا ہے ہرلی موننگ سے ہی سبھی گھاٹوں پر سبھی تعلابوں پر جہاں جہاں لوگ گترت ہو رہے ہیں وہاں پر پولیس اور پرشاستی کا دیکاریوں کی جوڈیز لگائی گئی ہیں وشیش روح سے مہلہ پولیس کرمیوں کو گھاٹوں کی سرکشہ کے لیے تناد کیا گیا ہے سی سی ٹی بی کیمرہ میں انہیں مادنوں میں سے نگرانی کی جا رہی ہے ایک سرکشت محول میں یہ پورا کاریکنم سمپن ہو یہ پریاس کیے جا رہے ہیں میں آپ کے مادنوں سے اس مہا پروک کی سبھی پردیش واسیوں کو جنپد واسیوں کو بہت بہت شکریہ ہوں بھارت رتنش صدار واللہ بھائی پٹیل کی جنمدیوس کی اثر پر صدار پٹیل ایکی کرن کے سلپی وشیعہ پر راج کیے بودھ سنگرالے میں چھائے چتر پردشنی لگائے گئے جس کا ادھا چن بدھ حسنات کو تر مہاوید دیالے کشی نگر جاکٹر کاؤسوب نارائن مشروع نے فیتہ کارٹ کر کیا اس اوثر پر جاکٹر کاؤسوب نارائن مشروع نے کہا کہ بھارت کی ایکی کرن میں اطولیہ یوگدان رہا اور اتنا ہی نہیں ان کے عدیتوی یوگدان کے لیے انہیں بھارت کا وشمارک بھی کہا جاتا ہے وہ اس دیش کے بہمولے دھروہر تھے لہوپورل سردار ورلہ بھائی پٹیل بھارت کے دیش بھکتوں میں ایک امولے رتن تھے سردار پٹیل بھارت کے راستی ستنتہ سنگرام کے اکشے شکتی استمب تھے آتمی تیاغ انورت سیوہ تتھا انی دوسروں کو دیوی شکتی کی چیتنا دینی والے ایک یوگ پورس تھے واسطوں میں سردار پٹیل آدھونک بھارت کے شلپی تھے سردار پٹیل نے اسطحانے آندولن ہو یا راستی آندولن سبھی میں درد سنگلپتہ کے ساتھ کاری کیا انہوں نے دیش کی آزادی کے ویوین آندولن ہو ستیہ گرہ ہو میں پرمکھ ایوم اہم بھومی کا نبھائی جس کے لیے سموشہ دیش ان کا قرطہ گے رہے گا سردار پٹیل سوہم سپسٹ وادی تھی تھی دوسروں سے بھی سپسٹ ویہوار چاہتی تھی ان کا جیون پرارمب سے انت تک ایک کھلی پستک کے سمان تھا ویروڈی کے ہردے کو جیتنا سردار پٹیل کے ایک ویسس چکلا تھی اور اپنا پکش اوپر رکھتے ہوئے اپنے سترو سے بھی کام لے لیتے تھے بھارتی ستنتہ کے ساتھ دیشی راجاؤں کو دونوں اپنیویشوں بھارتوہ پاکستان سے الگ رہنے کی چھوٹ سے انیک دیشی راجہ سردار پٹیل کے سترو بن گیا تھے سردار پٹیل نے ان کے دلوں کو جیت کر دیشی راجاؤں کو بھارتی سنگھ میں سملیت کر کے اتحاس میں ایک عدیتی ادھارن پرستط کیا سردار پٹیل سات اکٹوبر 1950 کو جب انتیم بار ہیدراباد گئے تو وہاں انہیں ہیدراباد سکندراباد کی منسپلیٹی تتھا ہندی پرچار سبحاد دوارہ مانپتر دیا گیا ان کی پرتی آبھار پرکٹ کرتے ہوئے سردار پٹیل نے کہا تھا مجھے مانپتر دینے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سمیہ آیا ہے جب آدمی دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اصل مانپتر تو اس کے بعد ملتا ہے کیونکہ کوئی آدمی آخری دن تک کوئی گلتی نہ کرے تب اس کی عجت رہتی ہے لیکن یدھی آخری عمر میں دماغ پلٹ جائے تو ساری محنت اور تیاغ ختم ہو جاتا ہے سردار پٹیل اپنے اکتوی چار کے دو ماہ پر شات بارہ دسمبر کو بمبئی گئے اور پندرہ دسمبر کو انیس سو پچاس کو پراتہ نو بچ کر سیتیس منٹ پر دیوے شکتی کی چیتنا دینے والا یا سورج اصد ہو گیا سموچہ راستر لہ پورس کا ہر دور میں ہمیشہ ہمیشہ کرتگی رہے گا اس اوثر پر راج کے بودھ سنگرالے کے اپنی دیشک منوش کمار گوتم جوتشوید منیش موہن راکی سپادہ رامیشور مشرا ڈاکٹر ریکہ رانی سرما دین بندھو سہت انیلوگ اپستیت رہے اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر کو سپ نارائن مشرا نے کہا ڈاکٹر کو سپ نارائن مشراہی ڈاکٹر کو سپ نارائن مشراہی سب سید احمد آدھی نے اصطاقت کیا ہے سب سر سر چیزی دیو ہے سب 3 میرے ضرب ٹرم ٹرم پہلی بات پڑھ گئے تکرہ کے بعد ہی پہلے کی فٹو لوگ دیکھتے ہیں تو پہلے نہیں پہلے اور جو اس میں پہلی یاچی کا تیاری تیلک بھی نے ایسے گھر اور اسی یاچی کا ایسی یاچی کا آج بھی یاچی کا آج بھی یاچی کا تیلک بھی پاپا 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 موسیقی 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 کی جہنتی کو دیکھتے ہوئے رن فار یونیٹی کارکرم کا آئیو جن کیا گیا رن فار یونیٹی کے مادیم سے پولیس جوانوں کے اندر ان کے جیوٹی کے پرتی الارٹ رہنے وادیس کی راستے ایک تب اکھنڈیتہ بنائے رکھنے کا سندیز دیا اس سنبند میں کورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے کہا آج اکتریس دس بائش کو ہم لوگوں نے ہمارے دیش کے لہو پروش شہدار بھلپ بھائی پٹیل کے لیے اسمنڑ کیا پولیس لائن میں اور ان کے دیئے گئے سدھانتوں پر چلنے کے ادیش سے موٹیویشن ہی تو جوانوں کے دوارہ رن فار یونیٹی کا ایوزن کرائے گیا رن فار یونیٹی کے مادیم سے ہم نے جوانوں کے اندر ان کے ڈیوٹی کے پرتی اور زیادہ ایلٹ رہنے ان کو موٹیویٹ کرنے اور ہمارے راشت کی ایکتہ اور اکھنڈتہ بنائے رکھنے کے لیے جوانوں کو موٹیویٹ کیا اور اس کے مادیم سے ہم نے جنتہ میں بھی سندیش دیا تاکہ کوئی بھی بکٹن کاری شکتیاں ہمارے دیش کی طرح پاک اٹھا کے نہ دیکھ سکیں کسی ادیش سے دن فار یونیٹی کا پولیس لائن میں آجن کیا گورکپور نیوز میں آج کے لیے بس اتنا ہی جانے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر 28 اکٹوبر کو کسی نگر کے ویپاری سے لوٹ کرنے والے چار ابھی اکتوں کو کھورا بار کینٹ و ایسو جی کی ٹیم نے کیا گرفتار لوٹ کا چار لاکھ آٹھ ہزار روپیا گھٹا میں پر اکت دو کار کیا برامت ایس ایس پی نے کیا کھلاسہ جنپد میں چھٹ پوجہ کرنے والی مہیلاوں نے اکتے سوریہ کو ارگی دے کر ورط کا کیا سما پنچ چھٹ میا سے پتر کے لمبے عمر کی کی کامنا بھارت ترطہ شدار واللہ بھائی پٹیل کی جینتی پر منلوک روی کمار این جی نے ان کے چطر پر مالنے آر پڑ کر دی انہیں شدھانج لے سبی ادھکاریوں و کرمشواریوں کو دیش کی ایک تباہ خنجتا کی ریلائے شپت بھارت کے پردھم مہیلا پردھان منٹری انڈرہ گاندھی کے سہادت دیوس پر مہانگر کانگریس کمیٹی کی کارکرداؤں نے ان کی پرتیمہ پر مال لیار پڑ کر دی شدھانج لے ان کے دکھائے گے مارگو پر چلنے کا لیا سنکل ڈپلومہ ان فارمنسی کا فرضی سیٹیفیکٹ دینے والے ایک ابھیوکت کو شاپور تھانے کی پولیس نے کیا گرفتار بھیجا جیل ایس ایس پی ڈاکٹر گورف گروہر نے دی جانکاری رابتی گھاٹ اسطحط بنائے گئے دونوں چھٹ گھاٹوں کا زلادیکاری کشنا کرونیش و ایس ایس پی ڈاکٹر گورف گروہر نے نرکشن کن سلکشہ وستہ کر لیا جائزہ ایس ایس پی نے کہا لوگوں کی سلکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سی سی ٹی وی سے کی گئی نگرانی سبھی کے پریہاس سے جن پت میں ساکھ سل سمپنی ہوا چھٹ مہا پر بھارت چطن سدار ورلہ بھائی پچیل کی جنم دیوست پر سردار پچیل ایکی کرن کے سلپی ویشوے پر لگایا گیا چھایا چٹر پردشنی مکھی اتیتھی ڈاکٹر کو سب ناران مشروع نے کہا آدھونیک بھارت کے سلپی تھے یک پروس سردار پچیل اور راستی ایک تار دیوست کے روپ میں منائے گیا سردار ورلہ بھائی پچیل کی جن تی رن فور یونیٹی کے مادھیم سے ریلی نکال کر سبھے پولس کرمیوں کو دے اس کی ایک تاوہ اخند داکی دلائے گئے شپت ایس پی ٹریفک نے دی جان کاری اب مجھے دے اجازت نمشکار موسیقی